ہلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بائیک میں کتنا انجن آئل رہ گیا ہے یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اگر آپ کا انجن آئل لیمیٹڈ رینج سے کم ہے تو آپ کا انجن خراب بھی ہو سکتا ہے اسی لئے آپ ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم ہی چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی بائیک میں کتنا انجن آئل رہ گیا ہے اس کو ناپنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی بائیک کو سٹارٹ کر کے دو سے تین منٹ تک چھوڑ دینا پڑے گا ایک بار جب آپ کی بائیک دو سے تین منٹ تک سٹارٹ ہونے کے بعد سے تھوڑا وارم ہو جاتی ہے تو انجن آئل تھوڑا سرکولیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ انجن کو بند کر کے انجن آئل کے دھکن کو کھولنا ہے اور اس کو کھول کے یہ چیک کرنا ہے کہ آئل کتنا ہے اس میں دو نشان ہوتے ہیں ایک بوٹم کا ہوتا ہے ایک ٹاپ کا ہوتا ہے آپ کا آئل جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے اگر آپ کو آئل ان دونوں کے بیچ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل کا لیول ٹھیک ہے اگر بوٹم نشان سے آپ کا آئل نیچے ہے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا انجن آئل ڈال دینا چاہیے جس سے کی انجن میں آئل کی کمی نہ ہو اثر ویس جو ہے آپ کا انجن بلکل بند ہو سکتا ہے ایک بار اپنے آئل چیک کرنے کے بعد سے دوبارہ سے آپ کو اپس ڈھکن کو ویسی بند کر دیجئے اور اس کو اپس اسی پروپر جگہ پر لکھ دیجئے تو انجن آئل چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ انجن کو تھوڑا گرم کریں اس کے بعد سے آپ اس کی نوب کی ریڈنگ چیک کریں تینکیو تینکیو